السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے سوال پوچھا کہ میرا بچہ ڈائی سال کا ہے وہ مٹی، ریت، کنکر وغیرہ کھاتا ہے تو اس کا حال تجویز فرمارے تو میرے پیارے دوستو بچے مٹی کیوں کھاتے ہیں بچے تب مٹی کھاتے ہیں جب بچوں کے جسم کے اندر کیلشم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے بچے مٹی تب کھاتے ہیں جب بچوں کے جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے بچوں کی کیلشم کی کمی کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ان کو آپ نیچرل غزائیں کھلائیں نیچرل فروٹس کھلائیں بزاری چیزوں سے بلکل ان کو بچا لیں بزاری چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کو بلکل خرید کرنا دیں فروٹس کا استعمال کریں ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں دودھ بچوں کو پلائیں تلبینہ کھلائیں جوم کا دلیا کھلائیں تو اس کے ساتھ ساتھ نسکہ بھی نوٹ فرمالیں بہت ہی آسان نسکہ ہے آپ نے کھجور لینی ہے اور کھجور کے اندر سفید تل لینے ہیں سفید تل لکھ کر کھجور کی گھٹلی نکال کر ایک ایک کھجور کے اندر سفید تل بھر لینے ہیں جتنے بھرے جا سکیں اور ایک کھجور آپ نے بچے کو کھلا دینی ہے اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو آپ نے چھوٹی چھوٹی کر کے ایک حجور کے ساتھ مکس کر کے کھلا دیں اور بیسے اگر بچہ تیل کھا سکتا ہے تو ویسے بھی کھلائیں انشاءاللہ اس کے کھانے سے آپ کا بچہ مٹی ریت کنگر وغیرہ کھانا چھوڑ دے گا اور اپنے بچوں کا خاص نگرانی رکھیں جہاں بچے جہاں سے بچے مٹی ریت چونہ وغیرہ نکال کے کھاتے ہیں تو وہاں سے کوشش کریں اس کو دور کریں اور بچے کو تھوڑی سی آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں تنبیہ کرتے رہیں تاکہ بچے کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یہ کھانے والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ اس کی یہ تمام چیزیں آپ جب اپنائیں گے تو آپ کا بچہ مٹی کھانا بلکل چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور تمام امت مسلمہ کی بچوں کو صحت مند بنائے ایمان اور نیک والا بنائے